اناف ایز اناف مائیگریشن نمبرز آر ٹو ہائے یہ کہنا ہے جی یوکے گورنمنٹ کا کہ اب ہم مائیگریشن کو کنٹرول کریں گے ہم اب باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ سٹیڈی پہ آ رہے ہیں وہ ورک ویزا پہ آ رہے ہیں وہ فیملی سٹریمز میں آ رہے ہیں ہم ان کو ان کے نمبرز کو ریڈیوز کرنے جا رہے ہیں اب جو اس وقت ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا ڈیٹا ہے اس کے 7,45,000 جو نیٹی میگریشن ہوئی ہے جو کہ آہ سیکنڈ ہائی ایسٹ ان یوکے میں تو اب وہ اس کو 300,000 پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں یعنی مور دن ہاف پہ لے کے جائیں گے اور اس کا ہم نے پلان بھی شیئر کیا وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ اس میں ابھی ان کے کل کی اناؤنسمنٹ ہے اب یہ کرنے کے جا رہے ہیں جو مین میں ان کے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں ایک تو میلیموم سیلوی تھریشولڈ بڑا رہے ہیں یعنی پہلے یہ سیلوی 18,600 تھی مینیموم ویجیز اب اس کو انکریز کر کے یہ 38,700 پہ لے گے یعنی کہ یہ مور دن ڈبل کر دی ہے انہوں نے اب اس پہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو وہاں پہ ٹیکس زیادہ پی کرنا پڑے گا ایمپلائرز کے لیے رسکشنز ہے کہ وہ اتنی سیلوی شو کروائیں گے اس کے اقارنگلی ان کی ٹیکس جو سٹیٹمنٹس ہیں ہو جانی ہے تو یہ اس پہ انہوں نے ایک کیپ جو ہے وہ لگا دی ہے کہ اس کو کافی بنا دی ہے دوسرا اس پہ بات کریں تو جو کیر سیکٹر ہے اس میں ڈیپینڈنٹ ویزاز کے لیے یہ رسکشنز لے کے آ رہے ہیں ان کو بین کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ویزا کو علاؤنی کریں گے کیر سیکٹر میں اس کے علاوہ جو سیکٹر ہیں وہ اوڈر آکوپیشنز ہیں اس میں ابھی سٹیل ان کی یہ تجویز نہیں ہے کہ ان کے ڈیپینڈنٹ کو کلوز کرنا یا نہیں کرنا لیکن ان کو وہ کرنے جا رہے ہیں ابھی کب کریں گے یہ بعد میں وہ بتائیں گے کہ کب اس کی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے تیسرا امیگریشن ہیلتھ سرچار جس کو ای ای ایچ ایس کہتے ہیں وہ فی کو انکریز کر دیا انہوں نے پہلے یہ آرموس سکس انڈرڈ پلاس میں تھی اب یہ اس کو ون تھاؤزنڈ تھرٹی فائیو پہ پر یئر پہ لے گیا یعنی کہ یہ بھی انہوں نے کافی انکریز کر دیا اور یہ سارے ویزاز پہ امپلیمنٹ ہوں گی چاہے سٹڈی ویزا ہے یا باقی ویزاز ہیں یعنی جس میں یہ امیگریشن روٹ پہ ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو ان سب کے لیے ای ای ایچ ایس پی انکریز کر دی گئی ہے اس کے ساتھ اپنی اکوپیشن لسٹ کو شارٹ اکوپیشن لسٹ کو یہ اپڈیٹ کرنے جا رہے کہ ہمیں کن سیکٹرز میں بندے چاہیے اور کن میں نہیں چاہیے جن میں نہیں چاہیے ان کو پرمرنٹ بین کرنے جا رہے ہیں ختم کرنے جا رہے ہیں اس سیکٹر میں کاؤس نکلے گئی نہیں جس میں ان کو ضرورت ہے اسی کے لیے یہ اپنا یہ ایشو کریں گے اس کے ساتھ پی ایس کبلیو جو سٹوڈنٹ روٹ ویزا ہے جو آپ کو ٹو یئرز کا ملتا ہے ماسٹرز کے بعد اور پھر اس کے بعد تھری یئرز کا ملتا ہے پی ایچ ٹی کے بعد تو اس کو بھی انہوں نے مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی میں بھی دی ہے کہ جی اس پہ کچھ ہمیں تجاویز دیں یا اس پہ کچھ رولز بنائیں کہ ہم اس کو بھی تھوڑا کنٹرول کریں کم کریں زیادہ کریں یہ ابھی بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ اس پہ کرنا کیا ہو سکتا ہے اس کا ٹائم کم کر دیں ہو سکتا ہے اس کا بڑھا دیں یہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ جو ایک چینجیز تھی اس میں لے کے آئے ہیں وہ کہ ہم لوگ یہ ان ساری چیزوں کو اپڈریٹ کر رہے ہیں تو اس میں اب بہتر فکتر فردہ انفرمیشن آئے گی تو بہتر سوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈریٹ